آج کا وشہ اتنا مہتپون ہے کیونکہ تین بجے کے بعد میرا ایک انگیزمنٹ ہے اس لئے مجھے یہ لائف پہلے آنا پڑا ہے امپورٹنٹ وشہ یہ ہے مطروں کہ سرکار کیا سہارا گروپ کے ساتھ سوتیلا بیوہر کر رہی ہے سرکار کیا سہارا گروپ کو مدد کر رہی ہے سرکار کیا سہارا گروپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے سرکار سے تاتپری ہے کیندر سرکار سے کیا سرکار سہارا گروپ کے خلاف کھڑی ہے کیا سرکار سہارا گروپ کے سمرتھن میں ہے کیا سرکار سہارا گروپ کے ساتھ سوتیلا بیوہر کر رہی ہے یہ تین بندو ہیں آج اسی تین بندو پر ہم آپ سے بات کریں گے لیکن اس تینوں بندو پر بات کرنے کے پہلے جو پرشن ہے وہ یہی ہے کہ دوسری جو کارپوریٹ کمپنیاں ہیں دوسری جو کارپوریٹ گھرانے ہیں ان کے ساتھ سرکار کا رویہ کیا ہے ان کے ساتھ سرکار کیسے ڈیل کرتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادانی گروپ کو جو ادانی سبو ہے اس کو لے کر کے سرکار پر حملے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ شروع ہوا اور پارلیمنٹ میں بھی سرکار کے اوپر حملے ہوئے کہ سرکار ادانی گروپ کو انڈیو فیور کر رہی ہے میں اس بات کے پوری طرح سے حق میں تو نہیں ہوں کچھ ستیتہ ضرور ہوگی دوسری طرف ایک ٹولکٹ کا بھی بیشہ ہے جو ٹولکٹ اپنا کام کرتے رہتی ہے آپ کو یاد ہوگا ہنڈن برگ رپورٹ جو آئی تھی وہ ہنڈن برگ کون تھا اس کی کمپنی کس کے لیے کام کرتی تھی بھارت کی ایک کمپنی کا اس سے رشتہ کیا رہا اور کیسے پھر ادانی کے بیس لاکھ کروڑ روپے کو سواہہ کرنے کا پلان بنا اور وہ سواہہ بھی ہوا اور ایک آئیک ادانی جو کی نمبر میں کافی اوچھے پیدان پر تھے وہ گھٹ کر کے امیر ادیوگ پتیوں کی جو سینی تھی اس رنکھلا میں بہت نیچے آگئے خیر اس بشہ پر میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک بات تو بلکل ستی ہے کہ ادانی کے پرتی بھارت سرکار فیوریبل ہے کیسے فیوریبل ہے اگر سارے پورٹس ادانی کو مل رہے ہوں وہ ٹھیک ہے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کانونی روپ سے جو بیڈنگ پرکریہ ہے اس میں وہ شامل ہوئے اور پھر اس بیڈ کو اپنے پکش میں کیا اور پھر وہ کام کر رہے ہیں یہ ان کا پترک ہو سکتا ہے لیکن عام جن کے نگاہ سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو لگے گا کہ بھارت سرکار ادانی سمو کی ساتھ کھڑی ہے اگر ساتھ کھڑی نہیں ہو تو سمپیتھی رکھتی ہے ان کے پرتی کوئی دراغرہ نہیں ہے دربھابنا نہیں ہے اگر کوئی سرکار کسی ادیوپتی کے ساتھ کھڑی نہ بھی ہو لیکن اس ادیوپتی کے خلاف کوئی دربھابنا نہ ہو صرف اتنی بات بھی اگر ہو جائے تو سمجھئے ادیوپتی کے ساتھ ہی وہ سرکار کھڑی ہے بھارت سرکار ہمیسہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ادیوپتیوں کو ادھک سے ادھک ہم موقع دیں کیونکہ وہ ویلتھ کرییٹر ہی صرف نہیں ہے بلکہ وہ جاپ کرییٹر بھی ہے روجگار سریجن کرتا بھی ہے اور اگر روجگار سریجن کرتا ہے تو وہ پھر اکانومی میں بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے کیونکہ وہ پھر ویلتھ کرییٹر ہے انکم کرییٹر ہے انکم جنریٹر ہے اب جو انکم جنریٹر ہیں ان کے پرتی جاہیر ہے سرکار کا جو رویہ ہے وہ سان بھوتی پورن ہونا چاہیے اور سرکار اس دشاہ میں کام بھی کرتی ہے کر بھی رہی ہے مہتوپون سوال یہ ہے کہ جو کرونی کیاپٹلزم ہے جس کو آپ کرونی کیاپٹلزم کہتے ہیں اس کے گھیرے میں اگر ادانی آ جائے یا امبانی سموہ آ جائے تو عام جنوں کے من میں شنکہ سروع ہوتی ہے اور وہیں دوسری طرف جو دوسری کمپنیاں ہیں ان کی اگر تھوڑی بھی گلتی پکنی جائے تو آپ ان کے خلاف جبردست ایکشن لینا سروع کر دیں اور انہیں یہ گھوشت کر دیں کہ یہ تو چور کمپنی ہے یہ تو بھرشتا چاری کمپنی ہے ان کو ان کا جو پورا آپریشن ہے وہ اسی پرکار سے ہے وہاں سوال مہتپون ہو جاتا ہے وہاں یہ سوال جرور پوچھا جانا چاہیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کمپنیاں چور ہیں دوسری کمپنیاں پاک ساف ہیں ادانی پر ابھی جو خال کا جو آروپ ہے وہ آروپ کیا ہے ادانی پر آروپ ہے کہ سولر پاور کے پروزیکٹ کو لے کر کے ان کو بھارت سرکار سے ایک اوارڈ ملا اور وہ پورے دیش بھر میں الگ الگ راجی سرکاروں سے مل کر کے اس جو سولر پاور کا پروزیکٹ ہے اس پاور کو وہ راجی سرکار کو بیچے اور راجی سرکار وہ سولر پاور ادانی سموہ سے کھریدے اب کچھ سرکار تو یہ کھریدنے کے لیے راجی ہو گئی کچھ سرکار راجی نہیں ہو رہی تھی تو کہا جا رہا ہے کہ ادانی سموہ نے ان سرکار کے ادھیکاریوں کو ان سرکار میں سامل نیتاؤں کو یا پارٹی کو برائیب کیا ہے اور برائیب جو ہے گھوس دیا ہے اور وہ گھوس جو ہے وہ دو ہجار کروڑ سے اوپر کا گھوس ہے اب یہ جو کہا گیا کہ دو ہجار کروڑ سے اوپر کا گھوس ہے اور اس گھوس تک بھی کوئی بات نہیں تھی اس گھوس تو ساری کمپنیاں دے رہی ہیں جو پکڑا گیا وہ چور جو نہیں پکڑا گیا وہ ساتھ ایسی کوئی کمپنی نہیں ہے جو سرکاری محکمیں کو اگر سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر کے کام کر رہی ہے تو ان کے ادھیکاریوں کو ان کے نیتاؤں کو اپکرت نہ کرتا ہو یہ اسی پرکار کی بات ہو گئی جیسے کی آج کل ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ بھارت میں جتنے دودھ آپ کو مل رہے ہیں سب کے سب بالکل شد دودھ آپ پی رہے ہیں یہ وہی بات ہوگی شد دودھ آپ نہیں پی رہے ہیں کیونکہ بھارت سرکار کے سواست منتری نے ابھی پانچ دس سال پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ 67% کا ایڈلٹریشن ہے دودھ میں تو یہ میں آپ کو اگزامپل دیا کہ ٹھیک اسی پرکار سے بات ہو گئی کہ کوئی بڑی کورپوریٹ کمپنی جو سرکار کے ساتھ مل کر کے کام کر رہی ہو جس میں سرکار کا ان کو لاب مل رہا ہو ان کا فائدہ مل رہا ہو یا کسی ریگولیشن کے تھا تو ان کو لاب مل رہا ہو اور وہ سرکار کے ادھکاری کو سرکار میں شامل راہیتی پارٹی کو اپکرت نہ کرے یہ اسمبھب ہے تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ادانی نے گھوش دیا تو یہ کوئی بہت بڑا اپراد نہیں ہے مطلب یہ نیو نارمل ہو گیا ہے اسے آپ اپراد کی سرینی میں نہ رکھیں امریکہ میں تو 10% کا بجابتہ ایک لیگلائز ایک پیکٹس چلتا ہے باہر میں جس کو آپ کہتے ہیں وہاں کاکس کام کرتا ہے جو دباب سمو ہے وہ کام کرتا ہے اور وہ لائزننگ کا کام کرتا ہے کہ سرکار سے اور کورپریٹ کمپنیوں کے بیچ میں وہ لائزنر ہوتے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو پیسہ ملتا ہے سرکار کو انفلنس کرنے کا پولیٹیکل پارٹی کو انفلنس کرنے کا بیروکریسی کو انفلنس کرنے کا تو وہاں ایک سک پیٹرن ہے کہ کمیشن آپ کو ملے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا جس کا کام ہو گیا وہ سکندر جس کا کام نہیں ہوا وہ کوئی بات نہیں بھارت میں یہ ایک نیو نارمل ہو چکا ہے ہر گھر میں بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اگر سرکار کے ساتھ مل کر کے کوئی ڈیل کر رہی ہے تو نشیت روپ سے اس میں کچھ نہ کچھ گربڑی ہوگی اب اس سندر میں اگر آپ دیکھیں تو سہارا کا آپریشن اڈانی یا امبانی کا آپریشن اس دونوں میں آسمان دھرتی کا فرق ہے سہارا کا آپریشن پبلک کے ساتھ مل کر کے سٹینڈ الون آپریشن سا جس میں سرکار صرف ایک لیگریٹری باڈی ہے وہ باہر سے دیکھ رہی ہے لیکن یہاں تو سرکار کمپنی کو اپنا پروڈکٹ تیار کرتی ہے اور اس کے جو خریدار ہیں وہ سرکار ہی ہے مطلب سرکاری کھا جانے سے پیسہ جا رہا ہے پرائیوٹ کمپنی کو اپنے چہتے کمپنی کو آوارڈ دینا کہ یہ کام آپ کریے اور اس کام کو کرنے کا جو آپ کا ایلڈ ہے جو پرتفل ہے جو پروڈیوس ہے جو فائنل پروڈیوس ہے اس کے ہم بائی بیک کرنے والے بھی ہم ہی ہیں ہم ہی خرید لیں گے اب ہم مطلب کہ ان سرکار خریدے یہ راجی سرکار خریدے سرکار خرید لے گی اور سرکار آپ کو ایک پرکار سے